موسیقی 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 اکیس فروری اٹھارہ سو اٹھائیس عیسوی کو خالب ارگتہ پہنچے اسی روز کسی غیر معمولی سہمت کے بغیر انہیں رہنے کو مکام مل گیا شملہ بازار میں لیکن مہینوں تک ان کی درخواست اجلاس تک نہ پہنچی مانک ٹالا سٹریٹ کے نکڑڑ والے گرجے کے پیچھے ایک بازار ہوا کرتا تھا شملہ بازار اب وہاں بیتھونرو ہے یہ مکان اس جگہ ہے جہاں اب بیتھونرو کا مکان نمبر 133 ہے موسیقی درگا 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 آشی بابا کیچا ہے بابا 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 کس کو بھولتے ہیں بیٹی پیٹا جی کے بابا بولے آچھا آچھا اور بڑھے کو کیا بولتے ہیں بڑھا بابا بڑھا بابا پیٹا جی بابا اور ہم بڑھا بابا آچھا بیٹے سنو ہمیں ہمیں چھے ماں سے یہاں ہوں ہمیں بیمار ہم ہم ایسا کرو یہ دودھ زرہ دودھ دودھ ٹی مهی دودھ کھا بے ہاں 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 ہمیں دودھ کھا بے ہمیں دوا بھی کھا بے دواں ہاں اس کو ذرا گرم گوروم کور کے لیاؤ آچھا بابا حاضر ہو سکتا ہوں آئیے آئیے سراج الدین صاحب آپ ہی کا انتظار رہتا ہے ہر صبح شکریہ آپ کے ہاں پہنچنے پر یہ جو سیڑھیوں کا رنگ لگ جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے سب کو کہ میں آپ کیاں سے ہو کے آ رہا ہوں تشیر رکھئے کہ یہ کوئی سبیل نکلی گورنر جنرل سے ملنے کی جی نہیں بلکل نہیں دراصل انگریز کارکونوں کی تبدیلیاں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ ان کا تاقب کرنا بہت مشکل ہے دفتر فارسی کے سکتر انڈروی سٹرلنگ سے تو آپ ملی چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں بار بار ان سے مل کے کیا کروں گا سراج بھائی یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے چھے ماں ہو گئے یہاں آئے دلی چھوڑے ڈیڑھ سال ہو گیا خدا معلوم گھر کی کیا حالت ہوگی پھر گوپال تفتہ کے خط آتے ہیں لیکن تفصیل وہ بھی نہیں لکھتے لگتا ہے خود چھپائے رکھتے ہیں مجھ سے میں کیا سمجھتا نہیں ہوں گھر میں کچھ نہیں ہوگا پچے کا دودھ کہاں سے آتا ہوگا کون جانے میرے خلاف ڈگریاں ہو رہی ہوں گی سراج بھائی اس بار یہاں فیصلہ نہ ہوا تو دلی میں داخل ہونا مشکل ہے میرے لیے میں قرضداروں کو موہ نہ دکھا سکوں گا آپ اس قطر مایوس نہ ہو مرزا چارلس مٹکاف کے آتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ مالدہ مارٹھوں کے ساتھ کسی سمجھوتے کے سلسلے میں گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کے آتے ہی آپ کا کام بن جائے گا لے آئے بیٹے شاباہ 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 شکریہ آپ امام بارے کے اس طرف چل کے کیوں نہیں رہتے مرزا مسلمانوں کا محلہ ہے آپ کو آسانی ہوگی اس ماہول میں تو آپ اپنے آپ کو بہت اجنبی محسوس کرتے ہوں گے جنہیں بلکل اپنا ہی ماہول ہے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی مجھے ہندوستان صرف مسلمانوں کا محلہ نہیں ہے سیراج بھائی ہمارے یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں رہتے تھے ان کا تہذیب و تمدن ہماری پیدائش سے بھی پرانا ہے بنارس گئے ہیں آپ سومنات دیکھا ہے کبھی حیرت ہے کہ امارتوں میں تاج محل اور لال قلعے کے سوا ہم کسی کا ذکری نہیں کرتے امارتوں کے بھی مذہب ہوتے ہیں کیا تاج محل کیا مسلمان ہے ارے مسلمان کی بھیس بھی مسلمان ہوئی اور ہندو کا گھوڑا ہندو تشیلہی پچھلے دنوں ایک بڑے تجربے گار گھوڑے سے ملاقات ہوئی کئی مذہب بدل چکا تھا وہ سب سے پہلے ایک کریم کے پاس تھا اس کے بعد ایک چیلہ رام لے گئے پھر ایک رابرٹ مل گئے اور آخیر میں ایک بھامر سنگھ کے ہاتھ چڑ گیا بڑی شکایت کرتا تھا کسی مذہب میں دوسرے سے برطری نہیں دیکھی کسی نے ہاتھی نہ بنایا گھوڑے کا گھوڑا ہی رہا یہ بنگال بھی کمال کی جگہ ہے صاحب بنگالی سو سال پیچھے بھی جیتے ہیں اور سو سال آگے بھی اور کلکتے جیسا شہر تو تختہ زمین پہ نہیں یہاں کی خاک نشینی اس جگہ کی حکمرانی سے بہتر ہے خدا کی قسم اگر میں مجرد ہوتا اور خانہ داری کی ذمہ واریاں اور زنجیریں میری راہ میں حیل نہ ہوتی ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عمر بھر کے لیے یہی کا ہو رہتا کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہندوستان چھوڑ دیں گے اور ایران میں جا کے بس جائیں گے اور وہیں آتی شکدوں اور شیراز کے میخانوں میں باقی زندگی گزار دیں گے خیال ہی تو ہے بدل بھی سکتا ہے اور ایران جانے کا خیال اس صورت میں تھا اگر میری پینشن نہ ملیتا خدا حافظ وہ سبزہ زار ہائے مترہ کے ہے غزب وہ نازنی بطان خدارہ کے ہائے ہائے سبر آزما وہ ان کی نگاہیں کے ہف نظر طاقت ربا وہ ان کا اشارہ کے ہائے ہائے کلی först ھوکھوکی اے کھانے کونوں میرزا آسودوا اللہ خان گالیب تھاکے ناکی نا 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 ایران میں کن لگ تھاکے نا ایک کھانی کی بول چو تنمی نا مانے مینجا آلی شوداغار باڑی ایٹ ایتو کینط اعتا مشکل آمیر کن لگ تھاکے نا ایک کھانی کی مشکل کی نام بولے تنمی میرزا آسودوا اللہ خان گالیب کیگو مجھے مجھلے دلی تھے کیسے چھے ہی ہی دلی تھے کیا اکٹے بھدھروں لوگ ایسے چھے ہے گو بودھا بابا ایسے چھے ہے ہے ای بودھا بابا ایسے چھے آئیے آئیے اوپر آجائیے مجھے کو تلاش کر رہے ہیں آپ بھالے انسلام بنگالی میں میرے نام کا بھی اچھا خاصا رسگلہ بنا دیا آپ نے آئیے یہاں سے آئیے 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 آدھا برز آدھا برز آہا رنگ زرا کچھا ہے وہ ہاتھ نہیں نہیں تشریف رکھے کہیے کہاں سے تشریف لارہے ہیں آپ لوگ حضور مدرسہ آلیا میں مشاعرہ ہے کل رات فارسی کے تمام نامی شورہ تشریف لارہے ہیں اچھا جی کون کون جی وہ حضرت قتیل صاحب ہیں جناب واقف صاحب ہیں حرات کے رئیس کفائت خان صاحب بھی ہیں مرزا صاحب آپ ضرور تشریف لائیے گا دراصل اتوار کے مشاعرہ آپی کے عزاز میں منقعت کیا جا رہا ہے جی ہاں ضرور آؤں گا لیکن کوئی صاحب آکھر لے جائیں مجھے کلکتہ گیارہ ماہ سے ہوں لیکن یہاں کے راستوں سے ابھی دک واقف نہیں جی حضور حضور میں آ جاؤں گا میں آزر ہو جاؤں گا میرا نام رشید مصطفیٰ ہے بہت بہت ہی نایتا آپ نے ہماری دعوت قبول کر لی بنگالی بڑی اچھی بولتے ہو تم جی وہ ہماری مادری زبان ہے اچھا اچھا یہی کے رنے والے ہیں ہاں جی اجازت آدھاب آدھاب خدا آئیے مرزا صاحب بڑی فراغ دلی ہے صاحب انگریزوں کی کہ فورٹ ویلیم کالیج میں ایک نیا محکمہ ہندی اور سنسکرٹ کے لیے کھلوائے جا رہا ہے جہاں مسلمانوں کو پہلے اردو اور فارسی کی تعلیم دی جاتی تھی وہیں ہندووں کو ہندی اور سنسکرٹ کی تعلیم دی جائیں اور اردو مسلمانوں کی یہ کس نے کہہ دیا آپ سے اردو پہ ہرگوپال تفتہ اور دیاشنکر نسیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہندی پہ رس خان کا وارس اور فرید نے پنجابی کو جلا بخشی ہے تو امیر خسرون اعودی میں بھی رس گھولا ہے یہ تو بٹوارہ ہے مذہب اور زبان کے نام پہ لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے اس وقت آپ خاموش رہے مرزا اس مشارعہ میں کچھ انگریز بھی شامل ہو یہ انہی انگریزوں کی چال ہے یہ بٹوارہ زبان کا نہیں لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے ورنہ کوئی زبان کسی مذہب کی جاگیر نہیں ہے لیکن قتیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس خطری بچے کی بات کیوں ماننے لگا جسے اپنی فارسی منوانے کے لیے اپنا مذہب بدلنا پڑا خدا کا واسطہ آپ سمجھتے ہیں میں سمجھ رہا ہوں سراج بھائی یہ نہیں انگریزوں کا بچھایا ہے وہ اجال ہے آپ ادھر آئیے یہ تو سراسرا بتمیزی ہے ساہوان بڑی ناشاہ استحرکت ہے مرزا صاحب ہمارے مہمان ہے ورنہ سارے اللہما آپ سے ناراض ہو گئے ہیں اور کچھ نوجوانوں نے تو آپ کے خلاف دیواروں پر اشتہار تک لگا دیئے ہیں اچھا میری دیوار پر تو ایک بھی نہیں ہے ارے آپ مدرسے کی دیوار تو آ کر کے دیکھئے ساری دیوار آپ کے خلاف اشتہاروں سے بھری پڑی ہے کیا لکھا ہے ان میں؟ آپ کے فارسی کے اشار جو آپ نے مشارے میں پڑھے تھے اور ان کی اصلاح کیا مجھے اپنے اشار اب ان سے صحیح کرانے ہوں گے وہ آپ کی فارسی کی اسطلاحوں سے متفق نہیں نہ ہو وہ لکھیں نا اپنی طرح سے یا اس قتیل کی نقل کریں میری طرح لکھنے کے لیے دیکھیں میں آپ سے ارس کروں کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے مجھے فکر جس بات کی ہے وہ یہ کہ کہیں معاملہ طول پکڑ گیا اور انگریز حکمرانوں کو معلوم ہو گیا تو آپ کے پیشن کا معاملہ جو ہے دیکھو بھائی سر عجددین خدا گواہ ہے میں آویزش بیانی سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی مجھے اترازوں کا کوئی خوف ہے صرف ایک خیال گزرتا ہے کہ اتفاق سے چند روز کیلئے یہاں آیا ہوں اگر آپ لوگوں کو ناراض کروں گا تو بعد میں آپ ہی کہیں گے کہ دلی سے ایک شوخ چشم بےہیا شخص آیا تھا جس نے بزرگوں کے ساتھ جھگڑا کیا خدا نہ کرے کہ میں اپنے وطن کی بدنامی کا باعث بنوں بس معذرت خواہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے کو بھول جائیں سراج بھائی آپ شاید باد مخالف کے عادی نہیں ہیں اور مجھے بہت ریاض ہے اب زیادہ پریشان نہ ہوں کسی طرح جلد سے جلد میری ملاقات ان چارلز مٹکاف صاحب سے کرا دیں تاکہ میں جلد سے جلد آپ کے خطہ زمین سے نکل جاؤں جاں میں پوری کوشش کرتا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں خدا حافظ چلے جاؤں چلے جاؤں گٹ آؤٹ تلی چلے جاؤں واپس تم انڈین لوگ کمینہ ہے چھوٹا دماغ چھوٹا دل تم دور کی بات نہیں سوچ سکتا تم بولتا رہتا ہے ہندو مسلمان بھائی بھائی کونسا بھائی کیسا بھائی قاتل بھائی خونی بھائی تم ہر وقت لڑتا رہتا ہے ایک دوسرے کا خون کرتا رہتا ہے اس لیے ہم تم کو الگ رکھتا ہے اور پھر تم بولتا ہے ہم تمہارا تقسیم کرتا ہے تم کو ڈیوائیڈ کرتا ہے بیواکوف فولز تم دور کا نہیں سوچ سکتا سر مرزا کے کہنے کا مطلب یہ بس ہم اور کچھ نہیں سننا چاہتا ہے تم یہ پٹیشن لے کر ڈلی میں سر ویلیم فریزر کے پاس جاؤ اپنے بادشاہ سلامت کے پاس جاؤ ڈلی سوانی کے پاس جاؤ تشتہ تشتہ ایک امر اثر ہونے تک آہ کو چاہیے ایک امر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک آشکی سبر طلب اور تمناں بیتا آشکی سبر طلب اور تمناں بیتا دل کا کیا رنگ کروں خون جیگر ہونے تک دل کا کیا رنگ کروں خون جیگر ہونے تک ہم نے مانا کے تغافل نہ کرو گے لیکن ہم نے مانا کے تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک آہک جاریے ایک عمر اثر ہونے تک موسیقی غمِ غستی کا اسد کیسے ہو جو زملگ علاج غمِ غستی کا اسد کیسے ہو جو زملگ علاج شمہ ہر رنگ میں جلتے ہیں سہر ہونے تک آہک جاریے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیرے ظلف کے سر ہونے تک موسیقی موسیقی